مریدی لا تخم کہہ کر تسلیدی غلاموں کو خیامت تک رہے بے خوف بندہ خوص عظم کا خیامت تک رہے بے خوف بندہ خوص عظم کا ہمیں دور جہاں میں ہے سہارا خوص عظم کا ہمیں دور جہاں میں ہے سہارا خوص عظم کا ہماری لاج کس کے ہاں ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاں ہے بغداد والے کے شزeras اللہ کس کے ہاں ہیں خوص عظم کا ہمیں دو doğر جہاں ہے سہارا خوص عظم کا جہاں میں ہے سہارا خوش آزم کا خدا کے بزر سے ہم پر ہے سایہ خوش آزم کا جہاں میں ہے سہارا خوش آزم کا پرشتہ روکتے کیوں وہ مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا روح سے آزم کا ہاتھ میں دامن ہے کس کا روح سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا خوش آزم کا خدا کے بزر سے ہم پر ہے سایہ خوش آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا خوش آزم کا عزیزو کر چکا تیار جب میرے جنازے کو عزیزو کر چکا تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا چکا تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کپن پر نامے والا خوش آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا خوش آزم کا عزیزو کر چکا تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کپن پر نامے والا خوش آزم کا تو لکھ دینا کپن پر نامے والا خوش آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا خوش آزم کا فرشت اور اوٹے کیوں ہو مجھے جنت رے جانے سے فرشت اور اوٹے کیوں ہو مجھے جنت رے جانے سے تو لکھ دینا کپن پر نامے والا خوش آزم کا فرشت اور اوٹے کیوں ہو مجھے جنت رے جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا خوش آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا خوش آزم کا محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ آلہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ آلہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا خوش آزم کا پرشت اور اوٹے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے پرشت اور اوٹے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا خوش آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا خوش آزم کا عزیزو کر چکو تیار جب میرے چنازے کو تو لکھ دینا کپر برنامے والا خوش آزم کا تو لکھ دینا کپر برنامے والا میرا ولیوں کے امام دے دو پنجیتن کے نام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجیتن کے نام ہم نے دولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرا ہم نے دولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو اپنے ممکوں پر ایک بار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے ممکوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لکھائی بڑی دیر سے ممکوں پر ایک بار ہم نے دولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ممکوں پر ایک بار ہم نے دولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ممکوں پر ایک بار ہم نے دولی حریر سے ممکوں پر ایک بڑی دیر سے تُم جو بنا او بات بنے گی تُم جو بنا او بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو ہمتوں کی جو کی کر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے میرا کر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے کاسا سب کا پنجتنی خیر سے میرا کر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے لج پال کر دو تیری رحمت آلے آئی مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا مادد آلے آسی کا گزارا تیری خیر سے میرا نینہ چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے نعسو نظر کرم سرکار نظر کرم سرکار اپنے ملتوں پر اکبار نظر کرم سرکار نظر کرم سرکار نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اکبار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے نظر کرم سرکار نظر کرم سرکار لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو کار سا سب کا بن جاتا نہیں خیر سے تم جو بناو بات بنے گی تم جو بناو بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو مگتوں کی جھولی بھر دو حردوں کا ساسم کا پنج تانی خیر سے بر میران وردوں کا ساسم کا پنج تانی آفر حال فاتحہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ع continu صلی اللہ ستہ María گیارہ مرتبہ دا موسیر ق PATعا 3 خلق پہ گیارہ خطرM شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 آمین عزت فیزی شاہ آمین جمالی شاہ آمین ظہوری شاہ آمین خصوصاً سیدنا بحر النوم آمین صاحب صاحبی رحمت اللہ آمین خمالی روی شاہ غلام لسلیر رحمت اللہ آمین خمالی روی جمی اولیائکا رضا اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آمین 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 ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین آمین اللہم ربنا احفظنا من جمیل امراض والعافات آمین تبیل عامارنا ما سہتی والسلامت والعافیہ آمین اللہم تبیل عامارنا وارزخنا حسن الخاتمہ آمین اے خالق ہر بلندی اوپستی آمین ششیز اطاب کنزے ہستی آمین ایمان امان تندرستی علم امل فراغ بستی الہی بحق بنی فاطمہ شبر خول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورخبول منو دست و دامان اعلی رسول منو دست و دامان اعلی رسول آلنے والے واسطہ تیرے جود و صدقہ کا میرے مولا میرے مولا واسطہ زیدنہ غوث عظم رضی اللہ تعالی میرے مولا جو رب تو نظبت سیدنہ غوث عظم سے ہونی ہے اور رب تو نظبت ہمیں عطا فرما میرے مولا صحیح معنوں میں غوث کا غلام کہلانے کے لائق ہمیں بنا دے بھائی مولا غوث کے غلام کہلاتے تو مہرم مالک جیسے کہلانا ہے جیسے غلام ہوتے ویسے ہمیں بنا دے میرے مولا ہمیں زمینی فتنوں سے بچا آسمانی بناؤں سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا حیسدوں کے حسد سے بچا ناگہانی آفتوں سے بچا مرگ مفاجاز سے بچا امیدوں کے ٹوٹنے سے بچا حسرتوں میں ناکامی سے بچا شباتت آدھا سے بچا حلت و رسوائی سے بچا حادثوں کی موت سے بچا ہر غم و دکھ سے بچا نظر کے حسر سے بچا مولا ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرم بنا اشپی رفیعہ و تبیل حیات محصید و سلامت و آفیہ اللہم رب ناکھ بنا اشپی میرے مولا میرے تمام بیماروں کو ہمارے شفائے کلی عطا فرم ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرم اور جو صحت مند ہیں انہیں ہمیشہ صحت مند رکھ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے میرے مالک مگر تجھے تو دینا آتا ہے میرے مالک مالک تُو نے مانگنے کہا اس لیے مانگ رہے میرے مولا ورنہ ہمیں ایمان ہے میرے مالک ہمیں یقین ہے بے مانگے دینا تیرا کام ہے میرے مالک تُو نے بے مانگے سب خود دیا میرے مالک بے مانگے دینے والے میرے مولا مالک بکاری اب جو مانگتے اطا ترماتے میرے مانگ تیرے سما کون دینے والا ہے مولا بہت پریشانی ہے میرے مانگ مولا بڑی تکلیف اور پریشانی کے ایام گزر ہے میرے مانگ خوف دامنگیر ہے میرے مالک میرے مالک تجھے ان کا واسطہ جن کو تُو نے بے خوف و بے حسن کیا میرے مولا ان کے صدقے میں ہمارے اس خوف کو دور کر دے میرے مالک ہمیں غمزدہ ہونے کا موقع نہ دے میرے مالک میرے مالک واسطہ تیرے جود و سخا گا مولا ہر طرح کا خوف دور فرما دے میرے مالک مولا اس کرونا کو ختم کر دے میرے مالک پرونہ کو ختم کر دے میرے مالک تیرے سوا کوئی کرنے والا نہیں میرے مالک تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا میرے مالک ہم تجھ سے مانگ رہے میرے مالک میرے مولا تُنہے ہمیں آزاد رکھا میرے مالک مالک خید میں دالا جا رہا ہے میرے مالک مالک بندشوں میں خید کیا جا رہا ہے میرے مالک پروردگارہ خید کے ایام ختم ہو جائیں میرے مالک مولا لاک گاؤن کے ایام ختم ہو جائیں میرے مالک پروردگارہ واستہ تیرے جود و سقا کا میرے تمام پیر بھائیوں کے پروردگارہ کاروبار میں برکت عطا میرے مولا ان کے اتنے مہینے جو گھروں میں بیٹھ کے گزر گئے میرے مولا اس سے کرو اس میں جو کما سکتے تھے اس سے کرو گنا زیادہ دے میرے مالک واسطہ تیرے جود و سقا کا پروردگارہ میرے تمام پیر بھائیوں کو اس و با سے محفوظ رکھ میرے تمام پیر بھائیوں کے چاہینے والوں کو اس و با سے محفوظ رکھ میرے تمام پیر بھائیوں کے چہیدوں کو اس و با سے محفوظ رکھ پروردگارہ ان کی اولاد کو اس و با سے محفوظ رکھ دا قیام قیامت ہماری نزلوں میں جو بھی آئیں میرے مالک انہیں ایسی وباؤں سے بچا میرے مالک ایسی حاپتوں سے بچا میرے مالک ایسی مصیبتوں سے انہیں محفوظ رکھ میرے مالک واسطہ تیرے جود و سخا کا پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں مولا ایندہ کی لغزشوں سے بچائے رکھ میرے مالک بڑے گناہ گار ہیں میرے مالک ہم بڑے گناہ گار ہیں میرے مالک کب نے کہا کہ مالک ہم نے کو کار ہیں میرے مولا ایسے گناہ گار میرے مالک آپ کی مخلوق میں ایک مقام ہوگا ہمارا ایک بڑے گناہ گار میرے مالک بروردگارہ مگر یہ بتا میرے مالک کیا ہمارے گناہ تیرے مقبرت سے تیرے غفران سے تیرے مقفار یا تیرے مخششوں سے بڑھ گئے گیا میرے مالک میرے مولا کس کونے میں میرے مالک میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت قریب تو ہی بتا دے حساب کر مجھے مالک اگر آپ نہ ماف کریں تو جائیں کہا میرے مالک آپ نہ ماف کرے تو جائیں کہا میرے مالک ملہ محافظہ نہ کی شیئے میرے مالک مولا انتخاب نہ لی میرے مالک ماف کر تی میرے مالک مولا میں ماف کر تی میرے مالک ہم بہت بڑے بنا گار میرے مالک میرے مالک مگر ہمارا مولا بہت بڑا غفاف ہوئی غفار ہے میرے مالک ہمارا مولا بہت زیادہ معاف کرنے والا مولا میرے مولا معاف کر دے میرے مالک مالک معاف کر دے میرے مالک ہم نے غنا کیے تو کرم دیکھ کے کیے پروردگارہ واستہ آپ کے جود و سخاکہ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں ہماری لقزشوں کو افو فرما دیں ہماری لفظشوں کو افو فرما دے میرے مولا ہم سے محاقضہ نہ کر میرے مولا میرے تنگدست بھیر بھائیوں کی لاج رکھتے خالی ہاتھ ہیں میرے مالک مہداریاں بڑی بڑی ان کے آگے ہیں میرے مالک کسی سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے میں میرا بھیکاری کس سے آگے مانگے میرے مالک تمہارے چاہنے والا کدھر جائے کدھر بیٹھے تمہارا چاہنے والا کدھر جائے کہاں بیٹھے میرے مولا تم سے لینے والا کسی اور سے کہہ لے گا مالک مولا مولا بڑے شام سے پالا میرے مالک مالک تُو نے ہمارے نازوں کو ساہا میرے مالک میرے مولا تُو نے ہماری لاد رکھی نازوں میں ہمیں پالا میرے مالک میرے مولا ہاں ہمیں رسوانہ ہونے دے کسی کے آگے ہمارے ہاتھ کو پھیلنے نہ دے میرے مالک یا رب ہے تجھے دستہ اللہ کی قسم اس ہاتھ کو اس ہاتھ کا محتاج نہ کر اس ہاتھ کو اس ہاتھ کا محتاج نہ کر میرے مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ کر بڑے مزے سے پالا میرے مالک اب تک آپ نے ہماری بند مٹھی کا بھرم رکھا میرے مولا ہاں ہم نے تیرے مہبوبیر کا واسطہ تجھے دیا ہے میرے مالک میرے مولا جائے مولا ہماری بند مٹھی کا بھرم رکھ میرے مالک پروردگارہ واسطہ تیرے جود و سفا کا میرے مولا کہ ہماری جھولیوں میں تیرے بھیک میں کسی کی شرکت نہ ہو میرے مالک مالک ایسی اکتائی ہو کہ اس بھیک میں تیرے ہی تیرے ہی دوڑے رہے میرے مالک تیرے تیرے غیر کی اس میں بھیک نہ پڑھنے دے میرے مالک تیرے غیر کی بھیک اس میں پڑھنے نہ دے میرے مالک پروردگارہ واسطہ تیرے جود و سفا ہماری دین میں توحید رہے میرے مالک ہماری یہ نگاہیں اٹھے تو تیجی کو دیکھے میرے مالک تیرے غیر کی طرف ہماری نگاہ اٹھنے نہ دے میرے مالک ہماری آنکھوں کو تیرے غیر کی طرف ہماری نگاہوں کو اٹھنے نہ دے میرے مالک پروردگارہ وہ یہ کسو ہی رہے میرے مالک مالک تیجی کو دیکھتے رہے میرے مالک تمہیں چاہا تمہیں دیکھا نہ رکھا غیر سے کام تمہیں چاہا تمہیں دیکھا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میرے مولا واستہ تیرے جود و سخا کا میرے تندس پیر بھائیوں کی لاج رکھ میرے مالک جو فراغ دستی کو خائف رکھ میرے مولا میرے مولا ان کو ہمیں دنیا دیا مالک تیری محبت بھی عطا کر دی خوبصہ ہوتا ہے میرے مولا وہ باتیں جو ہم کہتے ہیں میرے مالک وہ حال ہمارا کر دے میرے مالک وہ حال کر دے میرے مالک تیرے دیوانوں کی کیفیت عطا فرما تیرے دیوانوں کی کیفیت عطا فرما میرے مولا تیرے دیوانوں کی کیفیت عطا فرما میرے مولا تیرے دیوان میرے مالک کونوں محصادی خیر کہنے والے مولا ہم میں کیا قوت ہے میرے مالک مالک ہے اگر آپ چاہیں تو لمحے بھر میں وہ کیفیت عدل سکتی ہے میرے مالک پروردگارہ ان کی سنگت کو ہم سے جانے نہ دے میرے مالک یہ سنگت نہ ٹوٹنے پائے میرے مالک پروردگارہ اور ان کی رنگت ہمارے اندر آ جائے میرے مالک واسطہ تیرے جود و سقا کا مولا ہمارے چھوٹوں کا دکھ ہمیں نہ دکھا میرے مالک ہمارے چھوٹوں کا دکھ ہمیں نہ دکھا میرے ہمارے چھوٹوں کو شاد و آباد رکھ ہمارے ساتھیوں کو ہمارے ساتھ رکھ ہمارے بڑھوں کے ہم جو گزر چکے ان کی مقفلت فرما دے جو ہیں ان کو پروردگارہ ان سے ہمچنے پروردگارہ واسطہ تیرے جود و سقا کا مولا آپ کے بھیکاریوں کو کسی اور طرف دیکھنے کا مالک مولا دنیا انتظار میں میرے مالک ہم کب گریں گے یہ دیکھنا چاہتی ہے میرے مالک مولا ان کچھ میں کامیاب نہ ہونے دیتے ہیں دنیا کو کامیاب نہ چاہتے ہیں اس کو کامیاب نہ کر مالک وہاں استغلو سے عظم رضی اللہ تعالیٰ ہوں گا تیرے ذات کی ختم میرے مالک یہ جو ہماری شان ہے ہم سے نہیں میرے مولا یہ تیری بھیگ ہے میرے مالک پورے خد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا پورے خد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہے سہارا دینے والے جیسے اب تک جھکنے نہیں دیا آئندہ بھی نہ دے میرے مالک مولا ہمارے گناہوں کو معاف کرنا آئندہ کے لغزشوں سے محفوظ رکھ میرے مالک واسطہ تیرے جود و سقا کا مولا ہمارا شرح صدر فرمانے ہماری شرح صدر فرمانے ہماری ذبابوں میں اثر عطا فرمانے ہمارے حال کو این اخال کر دے پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بنا دے باستہ تیرے جود و سقا کا مولا اس مدرسے کو تا قیام خیامت خائم یہی خائم رکھ مالک مرکزی حضیت کسی مقام کو رہے میرے بھی اور اس کی شاخیں دنیا بھر میں پھیلا دے میرے بھی خیامت تک ایسا خالق پھر نہ کر میرے مالک مولا خیامت تک ایسا خالق مولا تو ہونا تو نے بھرا تھا میرے مالک مولا تو نے بھرا مالک آریСی طور پر دنہے ہٹایا ہاں ہمیں معلوم ہے میرے مالک اگر یہ ہمیں ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے میرے مالک پھر سے بھر دے میرے مالک پھر سے وہ زندگی دے دے میرے مالک مالک تو ہر شے پر خادر ہے میرے مالک ان اللہ علیٰ کل شہین قدیر پر ہم ایمان تک میں والے ہیں میرے مالک پھر سے وہ خوشیاں ہمیں اور شان کے ساتھ عطا فرماں مولا تیرے تیرے حبیب تیرے علیہ کی محبت میں جلا تیرے تیرے حبیب تیرے علیہ کی محبت میں مار مولا میرے انبی آئی بیٹیوں کے نصیبے اچھے کر دیں جو بیا ہی جا چکی ان کی زندگیاں خوشیوں کے ساتھ بدا ان کی گودیں خالی ان کی گودوں کو بھر دے اور بھری ہوئی گودوں کو ہری بھری رکھ میرے مالک مالک انتہانات سے بچا ابتہانات سے بچا ابتہانات سے بچا میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا مولا ہم سے تو راضی ہو جا واسطہ تیرے جود و سخاکہ مولا جیسے تو نے ہماری یہاں لاجکی وہاں بھی رکھ لے میدان خیامت میں تماشا نہ بنا میدان خیامت میں تماشا نہ بنا یا رب مجھے مذہقہ ہر ایک کا نہ بنا رحمت کا تیری بیان کیا ہوں سب سے کل سامنے سب کے مجھے جھوٹانا بنا پالنے والے راضی رہ کے جلا راضی ہو کے بلا تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہر دو عالم میں ہمیں ملتے رہے مولا یہاں بھی ان کے دامن سے وابستہ رکھیں میرے مولا یہاں بھی ان کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو میرے مالک وہاں بھی جو ہے غوث کے کتے کہاں ہیں اس نام سے ہمیں پکارا جائے ہیں میرے محبوب کملی والے کے کتے کہاں ہیں غوث کے دیوانے کہاں ہیں یہی ہماری ایکنٹی ہو میرے مالک یہی نشانی ہو مالک ہجر میں ہم کو اسی نام سے پکارا جائے ہیں کہاں ہیں کملی والے کے کتے آمینی کہاں ہیں غوث کے غلام کہاں ہیں یہی ہماری شنافت ہماری ہمیں اسی حوالے سے میں یاد کیا جائے میرے مالک یہی ہماری نشانی ہو یہی ہماری پروردگارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر آنوہر لحظہ ہمیں ملتا رہے سبحانہ ربی کر ربی رزتی امائی سفون و سلام من المرسلین والحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم